اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈراما ورشیبیوز آج ہم ڈراما جان نسار کی بات کریں گے کہانی میں غزنوی جعفر کو بتاتا ہے کہ کشمالا کا کوئی آدمی ہے جو میرا اور دعا کا پیچھا کر رہا ہے اور ہماری ہر بات کشمالا تک پہنچا رہا ہے غزنوی جعفر سے کہتا ہے کہ تم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور مجھے کشمالا پر ذرا بھی بروسہ نہیں مجھے یقین ہے کہ کشمالا اور سرفراز مل کر ضرور کوئی سازش کریں گے اور اس سازش میں دعا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لیے تمہیں چاہیے کہ سرفراز پر نظر رکھو اور مجھے کوئی ایسا آدمی دو جو دعا کے بارے میں کشمالا کو سب کچھ بتا رہا ہے اس کے علاوہ دعا کے گھر پر اپنے گارز بھی لگا دو تاکہ مزید احتیاط ہو دوسری جانب کشمالا کی چال ناکام ہو جاتی ہے جب وہ سرفراز سے ملنے جاتی ہے جعفر کا خاص آدمی کشمالا کا پیچھا کرتا ہے اور جعفر کو اطلاع دیتا ہے کہ کشمالا بی بی آج سرفراز سے ملنے گئی تھی یہ سن کر جعفر حیرت میں پڑ جاتا ہے اور فوراں غزنوی کو فون کر کے بتاتا ہے کہ آپ کا شک بلکل صحیح تھا کشمالا سرفراز سے ملنے گئی تھی غزنوی جعفر کو ادایت دیتا ہے کہ کشمالا کو شک نہ ہو کہ ہمارے آدمی اس کا پیچھا کر رہے ہیں دوسری جعفر کشمالا دوبارہ سرفراز سے ملاقات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارا دشمن ایک ہی ہے اور اگر تم میرا ساتھ دوگے تو دعا سے اپنی بیزتی کا بدلہ لے سکتی ہو اس کے بدلے میں تمہیں پیسے بھی دوں گی یہ سن کر سرفراز بہت خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور اس طرح میں کشمالا کے ساتھ مل کر غزنوی اور دعا سے اپنی بیزتی کا بدلہ لے سکتا ہوں اور کشمالا سے اتنی رقم لے لوں گا جس میں کوئی اچھا کاروبار شروع کر سکوں گا یہاں ڈرامے کی کہانی مزید پر چیدگیوں کا شکار ہو رہی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کشمالا اور سرفراز کی سازش کیا رنگ لاتی ہے ناظرین مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے ڈراما ورشی بیوز موسیقی